دوستوں آپ نے چوری کی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور چوری کے کئی طریقے بھی جانے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو دلی میں ہوئی ایک پارداد کی ہے یا یوں کہیں کہ اس شخص کی قسمت اچھی تھی جو چور اس کے بیگ کا بوجھ نہیں اٹھا پایا نہیں تو اس کا بیگ اس میں رکھا اس کا لیپٹوپ اور انے سامان چوری ہو چکے ہوتے چوروں نے اتنے شاتیر طریقے سے جال بنا کہ اچھے سے اچھا انسان بھی ان کے جھانسے میں آ جائے دوستوں پہلے تو ان چوروں نے گاڑی کو رکھوا کر کہا کہ آپ کی گاڑی میں سے کچھ لیک ہو رہا ہے پھر بڑے شاتیر طریقے سے انہوں نے بونٹ پر کولڈرنگ ڈال دی جب یہ ویکتی گاڑی سائیڈ میں لگا کر بونٹ کھلنے لگا تو ایک بارہ سے پندرہ سال کا لڑکا چپ چاپ وہاں آیا اور اس نے گاڑی کا مین گیٹ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر رکھا بیک چورانی کی کوشش کی زہیر سی بات ہے بونٹ کھول کر دیکھنے پر کوئی بیوکتی گاڑی لوگ نہیں کرتا جس کا فائدہ ان چوروں نے بڑی چطورائی سے اٹھایا چلیے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے اور سنیے انہی کی زبانی کہ ان پر کیا بھی تھی گاڑی دیکھو میں ابھی کڑکڑوما کے باس ہوں یہاں پہ ابھی جس ایک بائک والا میرے کو بولتا ہے میری جلتے گاڑی پہ کہ بھئی آپ کی گاڑی میں سے کچھ لیک کر رہا ہے مطلب اس نے کچھ اشارہ کیا مجھے سمجھ میں تھا ہے نہیں میں نے گاڑی سائیڈ میں لگا ہے ایک لڑکا نکلا اس کیاپ میں کوڑنگ کی بطل دی تو میں نے دیکھا آپ دیکھ رہو یہ اس ٹائم پہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب آپ کو پتائے جو آپ جلدباجی میں ہوتے ہو تو گیٹ ویٹ لوگ کرنا بند کر بھول جاتے ہو اور جیسے ہی میں اترا میں نے اپنا بونٹ کولا میں دیکھ رہا ہوں اس میں اس میں تو کچھ لیک کر نہیں رہا یہ کیا تھی جائے سمجھ نہیں آیا دماغرہ ہونے لگا سڈلنی مجھے اپنے گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو دیکھا ایک لڑکا میرا بیگ جو فرنٹ پہ رکھا تھا ابھی دیکھاتا ہوں دیکھو آپ کو یہ دیکھو میرا بیگ یہ دیکھو ایسے میرا ہمیشہ ہی رکھا رہتا ہے سو میرا بیگ یہ فرنٹ پہ رکھا تھا اور جب میں اس گیٹ سے اترا میں نے یہ لوک نہیں کرکھا تھا ابھی بھی لوک نہیں تھا سو میرا فکرم سے بونٹ کولا ہوا تھا آواز آئی گیٹ پہ ہی کیونکہ بیگ اتنا بھاری تھا وہ لڑکا چھوٹا تھا آئی دنگ پندرہ سولہ سال کل مشکل سے بھارہ ترہ سال کل ہوگا سو میرا بیگ بھاگ رہا ہے اور بیگ اس سے گر گیا بھاگا نہیں گیا اس سے اور ادھر سے ریڈ لائٹ جو تھی سامنے ریڈ لائٹ ہے وہ ایسے اس طرح کی گرین ہوگی تو بھائک بھائے کافی سارے آئے تو وہ جو بھائک والا مجھے بھول کے کہتا بھی کچھ گر رہا ہے وہ ہی بھائک والا کے ساتھ بھاگ نہیں بھاگ گیا کافی کوشش کی لوگ انہیں روک لے کی میرا بیگ بھائک سب بچ گیا ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی دللی کے اندر دھاڑے سو اپنے لیٹو بیکس کو یا تو اپنے ڈگگے میں رکھے آپ چلیے یا پھر اپنے فرینڈ پر سیٹ کے نیچے مجھے نہیں پتا کہاں سے مجھے فالو کر رہا ہوگا کہاں سے اس نے دھیان دیا ہے بیٹ یو گین سی کہ اگر اس طرح سے اس طرح سے اگر آپ کی گاڑی پر کچھ دکھائی دے گا تو آپ بھی گھبرا جاؤ گے تو تھوڑا ساتھ دھیان رکھیں تو دوستوں آج کل کے چور بھی چوری کے نئے نئے طریقے آزما رہے ہیں جس سے وہ آپ کو لوٹ سکیں آپ کی محنت کی کمائی کھا سکیں ان سب باتوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اگر آپ کو کچھ شک ہو تو بھی پہلے گاڑی کو پروپر لوگ کریں اس کے بعد ہی باہر جاج پر تال کرنے آئیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹ کر کر ضرور بتائیں اسے چوروں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے یہ بھی کمینٹ میں لکھیں اور اسی ہی ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں ایم ایف پائی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ